بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائیت کلاس کا اوبجیکٹیو پیپر آپ تمام سن اقصاد میں شیئر کر رہو ٹھیک ہے امپورٹن گیس پیپرز ہیں فار نائیت کلاس انگلیش کا ہے جو جو کوئشنز بتاؤں گا اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں آپ تمام سن اقصاد شیئر کروں گے تو بڑے دھیان سے سنیے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوئشن آتا ہے یہ امسی کیوز ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ پاسٹ کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو میں آپشن آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس چار آپشن ہیں جیسے بیگین ہے بیگین ہے بیگین ہے بیگین ہے بیگن ہے بیگن ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پس کا کریکٹ آنسر کیا آئے گا بیگین آئے گا ٹھیک ہے تو آپ تمام سنوڈ نے جو جو امسی کیوز بتاؤں کوشش کرنی ہے الیٹ ہو کہ انہیں سننا ہے اور نیچے ویڈیو پر جب یہ پوری ویڈیو ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا دیکھا جائے گا کہ آپ کو کتنے امسی کیوز آتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک امسی کیوز کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کی پریپریشن بھی ہو جائے گی فارجور ایگزیم پیپر ٹھیک ہے سٹوڈنٹ نیکس ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ بی والا جسٹوڈن نے بی مطلب بچوس کیا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی گین اس کا آنسر آتا ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کوششن ہے آئی آر ایڈی ڈیش دا لیٹر ہیس پوسٹڈ پوسٹ یا پوسٹنگ یا ہیف پوسٹڈ تو اس کا کیا آئے گا اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے ڈی والا ہیف پوسٹڈ نیکسٹ ہے شی ڈیش سنس مورننگ یہ بہت امپورٹن ہمسی کیوزز ہے آپ کے پیپر کے پوائنٹ آویو سے تو آپ تمام سنوڈن کو بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے شی ڈیش سنس مورننگ ویل سلیپ 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 سلیپس یا ہیز بین سلیپنگ تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے ہیز بین سلیپنگ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فور والا اس کا آئی ڈیش رائٹنگ دس ناول بائی جون نیکسٹ ہیئر ٹھیک ہے شیل ہیف فینشٹ ہیف فینشٹ ہیز فینشٹ یا ہیڈ فینشٹ آپ لوگ دیکھو پیپر میں اسی طریقے سے آپ لوگوں سے پیپر مور پوچھ جائیں گے ام سی کیوز جس میں موسلی ساری کی ساری گرامر ہی ہوگی تو اس کا کریکٹ آنسر اے والا ہے شیل ہیف فینشٹ نیکسٹ ہے گوڑ سٹوڈنٹ آلویز ڈیش ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورکنگ ہارڈ ورک یا ہیز ورک تو اس کا ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا ذرا سوچے 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 تو ورک ٹھیک ہے اب بہت دیسے سٹوڈنٹس ہیں جن کو ام سی کیوز صحیح سے نمبر نہیں لے سکتے تو ان کے لئے میں نے اس لرنو جی چینل پر آپ لوگ آئیں گے ٹھیک ہے تو لرنو جی چینل کو سب سے پہلے تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے حالانکہ مری اپنی طبیعت بھی صحیح نہیں پھر بھی آپ تمام سنورٹس کے لئے ویڈیوز بنا رہوں کیونکہ آپ کے پیپر بہت تصدیق آ چکے ہیں جیسی آپ لوگ لرنو جی چینل اوپن کریں گے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ تمام سنورٹس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلی لیسٹ مل جائیں گے ویڈیوز مل جائیں گے اپلوگ ہوم کے ساتھ ویڈیوز کا سیکشن اوپن کیجئے گا یہ ہے کل میں نے ٹینتھ کلاس والوں کے لیے بھی پیپر سکیم اپلوڈ کی ہے نائیت والوں کے لیے آلریڈی میں نے کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو نائیت والوں کے لیے آپ کو یہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے باقی ویڈیوز آپ کو جہاں پہ میں نے ایم سی کیوز کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے باقی بہت زبردست یہ والی میں نے ایک بہت بہت اچھی ویڈیو آپ تمام سورڈرز کے لیے وزیفہ فار ایکزیم سیکس ہے ٹھیک ہے پیپر دینے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھ کے جانا بچو تمام سورڈرز پہلے میں آپ کو ایم سی کیوزز بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو باقی چیزیں بھی سا سا شیئر کرتا رہوں گا ہمارے پاس نیکس آ جاتا ہے پہلے پانچ ایم سی کیوز امید ہے آپ تمام سورڈرز نے کر لیے ہوں گے نیکس ہے ہمارے پاس جو سکس والا ایم سی کیوز ٹھیک ہے یہ حال اللہ مدد سکس والا ہمارے پاس ہے کوریکٹ سپیلنگ ٹھیک ہے اب یہاں پہ بہت زیادہ سٹوڈنڈ کا ایشو رہتا ہے سپیلنگز کا ٹھیک ہے سپیلنگز بھی وہ غلطیاں کر جاتے ہیں تو جو کوریکٹ سپیلنگ ہے اب اس میں آپ نے بتانا ہے دیکھو جیسے یہ والے ہمارے پاس ہے پرلیوس پھر نیکسٹ ہے پارلیوس پھر ہے پرلیوس پھر ہے پرلیوس پھر ہے پرلیوس ٹھیک ہے تو اس میں کوریکٹ آنسر کون سا والا ہوگا وہ آپ تمام سورڈرز کو گیس کریں تو اس کا جو کوریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس اے والا ہے پرلیوس نیکسٹ ہے انٹیگرل کر ٹھیک ہے کیا یہ انٹیگرل ہے انٹائیگرل ہے انٹیگرل ہے انٹیگرل ہے انٹیگرل ہے اس کا correct answer کیا ہوگا وہ آپ تمام سٹیڈنٹ پہلے سوچ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا correct answer D والا ہے integral اس کے بعد correct spelling 8 ہے جیسے solitude ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہوگا 8 والے کا سوچ لیں اس کا correct answer ہمارے پاس B والا ہے اس طریقے سے آپ لوگ اور بھی آگے میں MCQs آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ تمام سٹیڈنٹیں بھی اپنے انگلیس Music 9th class انگلیش کیم سیکیوز کی پریپریشن کرنی ہے لرنولجی چننل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ جیسے بھی میں انگلیش کی بتا رہو نیکسٹ میری ویڈیوز میں آپ تو موشنز کو باقی سبجیکٹس کی بھی جیسے فیزکس ہو گیا کمیسٹری ہو گیا ریاضی میتھ ہو گئی ٹھیک ہے اسلامیات ہو گئی پاکستان سٹیو ہو گئی ساری ویڈیوز آپ کو اس لرنولجی چننل پر ملیں گی ٹھیک ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن پرس کر دینا نیکسٹ ہمارے پاس نائن والا ٹھیک ہے تو کریکٹ سپیلنگ آپ نے بتانے سپریم ہوتا ہے سپریم ہوتا ہے تو سپریم اور یہ سارے ٹھیک ہے تو اس میں کریکٹ آنسر ہمارے پاس اسی والا ہے نیکسٹ ہے چوز دا کریکٹ اپشن فاردہ انڈرلائن ورڈ فرام دا گیون اپشن ٹو فل اپ دا بابل چھیٹ تو جو ہمارے پاس انڈرلائن ورڈ اس کا مین کیا ہے گفرم اور ریس لوڈ ٹھیک ہے تو اس کا دسویں ہے اس کا کریکٹ آنسر اے ہے نیکسٹ ہے الیون کونسٹنٹ مین ارگولر ریگولر ڈاؤن جائے انسٹنٹ تو الیون کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ریگولر نیکسٹ ہے سلطان احمد ملجد is one of the most impressive اب impressive کا منگ آپ نے بتانے ٹھیک ہے جن بچوں کو سبق یاد کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو یار میں نے کچھ میتھوڈالجیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں جہاں پہ ہوم ویڈیوز ٹھیک ہے ہوم پہ 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 آو ہوم پہ آو ٹھیک ہے ہوم پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں بھی یہ ٹاپ پہ آ رہی ہے والی ہوم پہلے آج جائے گا آپ کے ساتھ نے فارجو کا سیکشن فارجو کا سیکشن وہ ہوتا ہے جو زیادہ سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے ویڈیوز کا سیکشن آج جائے گا ٹھیک ہے ویڈیوز میں یہ والی ہیں اس کے نیچے بورڈ اکزیم 224 Tips for Students اس والی پلی لسٹ میں آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ والی ویڈیو How to study more in less time ٹھیک ہے MCQ Solving Tips یہاں پہ میں نے بتاہی ہوئی ہیں رمضان میں جن سٹوڈنٹ کے اگزامز آتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے میں نے کچھ ارنکس ریلیٹڈ کوئی سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے تو ان کے لیے ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں آن لائن ارنکس ریلیٹڈ باقی آپ تمام نائنٹھ والے سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ پاکستان سٹیڈیز کے گیس پیپرز ہو گئے باقی ویڈیوز بھی یہاں پہ اپلوڈڈڈ ہیں تو آپ تمام سٹوڈنٹ اپنا بھی ٹائم ویسٹ بلکل بھی نہ کریں آج سے ہی پڑھائی شروع کر تو یہاں سے میں نے پیپر سکیمز بہرہ بھی کچھ شیئر کی ہوئی ہیں تو آپ لوگ یہ بھی آگے دیکھ لیجئے گئے ان سے بھی کافی حلپ ہوگی اور ادھر ایک وزیفہ شیئر کیا ہوگا ہے فار اگزام سکسس تو یہ بھی آپ کو بہت حلپ کرے گا یہ والا وزیفہ فار اگزام سکسس تو نیکسٹ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹاپکس کوئشن یہ ہو گیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھرٹین والا ٹھیک ہے جیسے بسورڈ ویڈ مینز بسورڈ مینز کا کیا ہوتا ہے دیپریفٹ آف ایگر ٹو ٹو کنفر ایز اگفٹ یا جون تو تھرٹین کا ہمارے پاس کوریکٹ آنسر ہے ٹو کنفر ایز اگفٹ تیرہ والا ٹھیک ہے اس کا سی کوریکٹ آنسر ہے نیکسٹ ہمارے پاس فورٹین آتا ہے سٹرلنگ مینز ٹھیک ہے کہ کدھر گیا کدھر گیا ہاں سٹرلنگ مینز مونیڈیٹ آرڈنیری کومن یا آف تا ہائیسٹ کوالٹی تو اس کا کوریکٹ آنسر آپ لوگ ذرا سوچیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سٹرلنگ مینز کا مطلب ہے آف تا ہائیسٹ کوالٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہو اس ڈیش فار دس کائوس رسپونڈنگ اب دیکھو چوز دا کوریکٹ آنسر اکارڈنگ ٹو گرمر اور فیل اب دا ببل چیٹ تو اس کا کوریکٹ آنسر آپ نے بتانا ہے تھی ہو از رسپونس بل آتا ہے رسپونڈنگ نہیں آتا رسپونسیو بھی نہیں آتا اس کا کوریکٹ آنسر کیا ہے ہمارے پاس رسپونسیبل ویٹ ڈیش آئی ریٹن بیکاز وین تیل ایف ٹھیک ہے تو اس کا کوریکٹ آنسر کیا ہوگا تیل ٹیل ٹی ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ میں بہت جلد ویڈیو اسی پہ بناوں گا ٹھیک ہے جس میں میں ٹنسز کے بارے ہم بتاؤں گا کون کون سے کنڈیشنل ٹنسز ہوتے ہیں سب کچھ آپ تمام سوڈنس کے لئے لے کے آؤں گا بہت جلد تب ہی کہہ رہا تھا کہ سبسکرائب کر لینا تو اس میں ٹائپ تھری والا کنڈیشنل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نائٹین ہے you will hurt yourself the underline word is ٹھیک ہے تو underline word کے مطلب کہ ہوتا ہے reflexive pronoun اپنے ناؤن پرو ناؤن ان چیزوں کو بہت اچھے سے پریپیئر کر لینا تھا کہ آپ تمام سوڈنس کا پیپر بہت اچھ ہو جاؤ اور فردر آپ لوگ لرنولزی چینل پہ آ کے جو میں آپ لوگ ضرور آ کے سبسکرائب کرو ہوم کے ساتھ ویڈیوز پہ آنا ٹھیک ہے ہوم پہ بھی آ سکتو لیکن ویڈیوز پہ آ کے جو جو بھی یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جیسے وظیف ہو گیا ٹیمٹ کرنے کے میتھرز ہو گئے ان ویڈیوز کو سکرول ڈون کرتے آنا دیکھتے آنا بہت ہلپ ملے گی آپ کو چھوٹ چھوٹے سے پوائنٹس ہیں لیکن بہت ہلپول پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے بیسٹ ویشز فارجور بورڈ ایک سیمٹ تینک یو سو مچ اللہ حافظ